اسلام علیکم ایم شیف خان چینڈیا ویلکم تو شیف چینڈیا یورپ چینل جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اب آپ 81 قطر پر میسج سینڈ نہیں کر سکتے جب آپ نے آخری بار چیک کیا تھا تو آپ کو یہی ایسے میس آیا تھا کہ آپ کی جانج پرتال ہو رہی ہے اور جانج پرتال کے بعد آپ کو میسج آ جائے گا اب آپ لوگ ہمیشہ یہی سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ کیسے چیک کر سکتے ہیں کیسے ہمیں پتہ چلے گا کیا ہم اہل ہیں یا نہیں ہیں اور پیسے ہمیں کیسے ملیں گے اور پیسوں کے لئے کیسے میسج آئے گا کیونکہ 81 قطر پر تو میسج سینڈ نہیں ہو رہے اگر ہمیں پیسے ملیں گے تو ہمیں میسج کیسے آئے گا تو اس طرح کے سوال آپ لوگوں کے ہمیشہ ہماری ویڈیوز میں آتے رہتے ہیں تو اس لئے میں لائے ہوں آپ کے لئے ایک نیا طریقہ جس کے ذریعے آپ لوگ ایسے میس کر کے خود ہی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں آپ کو پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ نے شویب چینڈ یا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ ملے کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں مزید اس طرح کے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لئے چلیے شروع کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو سچ ہے وہ بتانے والا ہوں آپ لوگ ہمیشہ اس طرح کے فراڈ لوگوں کے ہاتھوں میں لگ جاتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کافی زیادہ فراڈ ہو رہا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ہمیشہ ایسے چکروں میں فسے رہے ہیں تو اس لئے جو سچ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اس جیسے کہ آپ لوگ ہمیشہ ہمیں سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم جان پڑتا ہوں کے بعد اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہمیں کب پتا چلے گا ہمیں کیسے پتا چلے گا اب آپ کیوں کہ ہر ویڈیو میں یہی کومنٹ کرتے ہیں تو اس لئے پھر لوگ آپ کو بے وقوع بنا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نئی ایس ایم ایس سرویس آگئی ہے ابھی چیک کریں 86-76 بر ایس ایم ایس کریں یا کوئی کہتا ہے 7000 بر ایس ایم ایس کریں صرف یہی نہیں بہت زیادہ ہے اس طرح کے کوڑ لیکن ان سب کوڑ کا کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا صرف کچھ ویوز لینے کے لیے یوٹیوبرز تھامنل میں لکھ دیتے ہیں اور آپ لوگ بھی کلک کر دیتے ہیں اب غلطی اس میں یوٹیوبرز کی ہی نہیں آپ بھی غلطی کر رہے ہیں اگر آپ اس طرح کے تھامنلز پر کلک نہیں کریں گے تو یوٹیوبرز بھی اس طرح کے ویڈیوز بنانے میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں رہیں گے اور میں یوٹیوبرز بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں خدا را خدا کا خوف کرو اللہ سے ڈرو کیوں جوٹ بولتے ہو آپ تھامنل میں لکھ دیتے ہو کہ 86-76 پر یا 7000 پر ایس ایم ایس کریں اور ویڈیو میں آپ کچھ بتاتے ہی نہیں ویڈیو میں آپ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے آپ وزیراعظم کرونا ریلیف فنڈ میں ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں درخواہ دے سکتے ہیں یا پھر انصاف امداد والی ہی آپ بات کرتے ہیں اگر ہے ہی نہیں ایسی کوئی سرویز جاری ہی نہیں کی گئی تو کیوں آپ اپنے تھامنل میں اس طرح کے بار بار لکھ کے مطلب حد دو گئے آپ کسی ایک تھامنل میں چلو لکھ دیتے چلو ٹھیک ہے مان لیتے آپ ویوز کے لئے اتنے کچھ کر رہے ہو آپ ہر ویڈیو کے تھامنل پر یہی لکھ دیتے ہو کہ آپ کو لیے نیا کوڈ آ گیا ہے آپ اس کوڈ کے ذریعے چیک کریں میرے بھائی خدا کا خوف کرو یوٹیوبرز بھائی خدا کا خوف کرو اور اس طرح کے جو سچ بات ہیں یعنی تھوڑا بہت مثالہ لگا لیا کرو تھامنل میں یہ تو نہیں کہ آپ پورا کا پورا ملت تھامنل کچھ اور ہے اور ویڈیو کے اندر کچھ اور ہے اللہ سے ڈر ہو یار اس طرح کے نہیں کرتے میں اس پر پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں آپ لوگ پلیز یار اس طرح کے کام چھوڑ دو ایسے بھی ویوز آ جاتے ہیں اب میں نے ویڈیو بنائی کہ وزید ان کرونر لیف فائنڈ میں کیسے آپ لوگ تو مجھے ویوز نہیں آ جاتے اور میں نے جو سچ لکھا تھامنل پر مجھے ویوز نہیں آ گئے آ جاتے ہیں میرے بھائی اس طرح سے ویوز بھی آ جاتے ہیں آپ لوگ اس طرح کا کام نہ کریں اور میں اپنے ویور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ میری بات یہ میری ویڈیو ان یوٹیوبرز تک پہنچائیں جو لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس یوٹیوبر نے اس طرح کا کوئی تھامنل بنائے ہوا اور اندر سے کچھ اور نکل رہا ہے تو اس تک میرا یہ پیغام پہنچائیں میری یہ ویڈیو پہنچائیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور یوٹیوبرز لوگ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر یا یوٹیوب پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میرے پاس میرا کوئی جاننے والا آیا جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ کیا کر رہا ہو میں نے کہا میں ویڈیو بنا رہا ہوں بتانے جا رہا ہوں اچھا اس نے کہا اچھ احساس والوں کی ویڈیو بنا رہا ہوں مطلب اس نے کہا اب پھر کوئی نیا جھوٹ بولو گے میں نے کہا کیا ہوگی آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ سب لوگ آپ جھوٹ ہی تو بولتے ہیں مطلب میں نے کہا ہوا کیا ہے اس نے کہا میں جب بھی ویڈیو دیکھتا ہوں کسی ملکہ ہوتا ہے ایسے کر لیں ویسے کر لیں لیکن جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے مطلب آپ جھوٹ بول رہے ہیں میں نے اسے کہا یار اگر میں نے کہیں جھوٹ بولا ہے تو مجھے بتاؤ اس نے کہا یار نہیں میں نے تمہارے چینل پر ویڈیو نہیں دیکھی ہے کسی اور کے چینل پر میں جب بھی یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتا ہوں تو اسی طرح کہی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ تھم نل پر کچھ اور ہوتا ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے مطلب آپ لوگ جھوٹی بولتے ہیں سچ ہوتا ہی نہیں ہے یوٹیوب پر اب یہ حالات آگئے ہم پر کہ لوگ ہم پر بھروسہ ہی نہیں کر رہے یوٹیوب پر لوگ بھروسہ ہی نہیں کر رہے اور یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پر جو ہوتا ہے بکواس ہوتا ہے تو میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں یوٹیوبر بھائی اس طرح کے کام چھوڑ دو تاکہ آپ لوگوں پر یوٹیوب پر جو لوگ آتے ہیں بھروسہ کر کے آتے ہیں ان کو کم سے کم صحیح انفرمیشن دو تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹڈ رہیں اگر آپ اس طرح سے جوٹ بول بول کے ویوز لیتے رہیں گے تو یوٹیوب پہ اور آپ سب لوگوں پہ ویولز کا بھروسہ اٹھ جائے گا اس طرح سے پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر پائے گا اور پاکستانی یوٹیوبرز بھی کبھی ترقی نہیں کر پائیں گے یہ پروگرام تو آج آیا ہے کل ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے اب اگر سچ پہ ویڈیو بنائیں گے لوگوں کو آپ پسند آئیں گے تو لوگ آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے آپ کی ہر ویڈیو دیکھیں گے آپ کی ہر بات مانیں گے اگر آپ ایسے ہی جوٹ بولتے رہیں گے تو آپ کا چینل چلو کچھ دن کے لیے تو آپ ویوز اور سبسکرائبر لے لیں گے اور کچھ پیسے بھی کمال لیں گے اس کے بعد کیا کریں گے آپ لوگ میں پھر سے آپ سے ریکویشٹ کرتا ہوں خدا رہا آپ ایسے کام چھوڑ دیں سچ کیا ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سچ کیا ہے اور کیسے آپ کو سچ کا پتہ چل سکتا ہے آپ میری پہلے والی ویڈیو جا کے دیکھیں جس میں میں نے اپنے فیس کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی ابھی میں فیس کے ساتھ ویڈیو بنانا چاہتا تھا لیکن کیونکہ یہاں پہ کافی شور اور کافی مطلب ہوتا ہے میرے لئے تو میں فیس ویڈیو نہیں بنا سکا میں وائس ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتا تھا اور سچ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی ایس ایم ایس سرویس شروع نہیں کی گئی جس کے ذریعے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اکاس اکتر پہ ہی آپ لوگ میسج کر کے چیک کر سکتے تھے اب وہ سرویس بند ہو چکی ہے اب جب آپ کو پیسے آئیں گے تو آپ کو یہی میسج آئے گا اور اکاس اکتر کے ذریعے ہی میسج آئے گا کہ آپ لوگ جا کے فلان طریق کو اور اپنے قریبی سنٹر سے جا کے پیسے لے لیں اس کے علاوہ اگر کسی اور کوڈ سے یا پھر کسی اور نمبر سے میسج آتا ہے تو وہ غلط ہوگا آپ لوگ یہ بھی پوچھ رہتے کہ ہمیں میسج آیا ہے کیا یہ سچ ہے یا غلط ہے اگر اکاس اکتر سے کوئی میسج آتا ہے تو وہ صحیح ہوگا اور اگر کسی دوسری کمپنی سے یا کسی دوسرے نیٹ ورک سے دوسرے نمبر سے میسج آتا ہے تو وہ بلکل غلط ہوگا تو آپ کو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی سرویس شروع بھی کی جائے گی احساس والوں کے طرف سے اگر کوئی ایسی سرویس شروع کی گئی تو آپ کو جیو ٹی وی والے بتائیں گے سما ٹی وی والے بتائیں گے اس کے علاوہ باقی بھی کافی سارے نیوز چینل ہیں میران خان صاحب آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر سانی نشتر صاحب آپ نے ٹویٹر پر ٹویٹ کریں گی کہ یہ سرویس شروع ہو چکی ہے تو سب لوگوں کو پھر بعد میں پتہ چل جائے گا اس طرح کی ویڈیوز پر جاگے نہ کلک کیا کریں آپ لوگ بھی اس طرح کی ویڈیوز پر نہیں کلک کریں گے تو لوگ بھی اس طرح کی ویڈیوز بنانے کے لیے نہیں سوچیں گے سو آج کی ویڈیو میں یہی میسیج آپ کو دینا تھا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند دی ہوگی اور آپ کو بھی اس ویڈیو سے تھوڑا بہت غصہ آیا ہوگا کیونکہ میں نے بھی اپنے تھامنیل پر کچھ ایسا ہی مطلب کلک بیٹ تھامنیل بنایا تھا تو اس کے لئے میں معذرت کرتا ہوں اگر میں یہ نہ لکھتا تو آپ لوگوں تک میری یہ بات نہ پہنچ پاتی سو میں اس کے لئے معذرت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند دی ہوگی ویڈیو پسند دی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فائنلی تھانکس فو واشنگ اللہ حافظ